صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج کیا رسول اللہ میں حاضر ہوں صحابہ لبیگ کہتے تھے آج ہم لبیگ نہیں ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں لبیگ صحابہ لبیگ لبیگ کہتے تھے چودہ سو سال بعد کسی نے گھڑا نہیں ہے صحابہ یہ رسول فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا تھا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے آواز دی اے حضیفہ آقا کریم علیہ السلام نے آواز دی میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا حضور علیہ السلام کے پیچھے حضور علیہ السلام نے آواز دی میں نے عرض کی لبیگ و سعادئیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں صحابہ رسول فرماتے ہیں حضور نے کچھ نہیں فرمایا حضور نے جواب نہیں دیا حضور کوئی کام کہتے کوئی بات پوچھتے نہیں کوئی بات نہیں پوچھتی حضور نے دوبارہ آواز دی دوبارہ آواز دی دوبارہ میں نے عرض کی لبائک و سعدائک لبائک و سعدائک یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں حکم فرمائیے لیکن حضور علیہ السلام نے کوئی بات نہیں فرمائی تیسری مرتبہ پھر حضور علیہ السلام نے آواز دی آپ فرماتے ہیں صحابی رسول کی تیسری مرتبہ پھر میں نے جواب دیا آگر کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی لبائک و سعدائک یا رسول اللہ حضور علیہ السلام کوئی جواب عطا نہیں فرمایا کہیں کوئی بات پوچھی نہیں کوئی حکم نہیں دیا چوتھی مرتبہ بھی پھر آواز دی پانچویں مرتبہ بھی آواز دی چھٹی مرتبہ بھی آواز دی ساتویں مرتبہ بھی آواز دی سات مرتبہ حضور نے آواز دی اور صحابی رسول فرماتے ہیں میں ساتویں مرتبہ بھی میں کہتا رہا حضور بار بار آواز دیتے رہے اور میں بار بار کہتا تھا لبائی کا وسادے کا یا رسول اللہ تو یہاں پر بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام بار بار آوازیں دے کر صحابی کو آوازیں دے رہے ہیں لیکن کوئی کام نہیں بتا رہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بار بار اپنے صحابی سے لبیگ 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 کہلوانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ لبیگ 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 لبیگ